بارہ دسمبر 1962 کامل ڈیمسکس میں اپنے اپارٹمنٹ میں سویا ہے اچانک وہ باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز اور لوگوں کا شور سنتا ہے کامل ریڈیو میں خبر سنتا ہے جہاں پر پتا چلتا ہے کہ ہماری ڈیمسکس سینہ نے اسرائیلی سینہ کو مار گرایا ہے اور اسرائیلی سینہ کے کئی جوان شہید ہو چکے ہیں کامل اس خبر سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ یہ سینک اس کے ہی دیش کے تھے جو مرے ہیں کامل باہر جاتا ہے جہاں پر ڈیمسکس کے کئی عام ناغرک نارے لگا رہی ہیں کامل آندولن کاریوں کے ساتھ ناروں میں چلنے لگتا ہے آس پاس گولیاں چل رہی ہیں اور کئی لوگ جوش میں نارے لگا رہی ہیں اچانک کامل اسرائیلی سولجر کی لاش دیکھتا ہے گاڑی سے لٹکی ہے اور لوگ اتصا سے نارے لگا رہی ہیں کامل پیچھے ہٹتا ہے اچانک کامل کو آہمیت تابت ملتا ہے جو جنرل الحافظ کا سیکیٹری ہے کامل تھوڑا سہم جاتا ہے اور ہامیت اسے اوبزر کرتا ہے اس کی بوڈی لینگویج اگلے دن کامل سینہ کا کمانڈر ماتزی اور کامل کا پارٹنر تینوں باتیں کرتے ہیں کمانڈر ماتزی بتاتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے ہماری سینہ نے کسی بھی اسرائیلی سینہ کے جوانوں کو نہیں مارا ہے بس یہ سب ایک ڈھونگ ہے سرکار ناٹک کر رہی ہے انہیں بس اسرائیلی سینہ کے کپڑے پینا دیئے ہیں کامل ان سب باتوں پر ایسے رییکٹ کرتا ہے جیسے اسے کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے وہ ایک دم شانت ہے کمانڈر ماتزی اپنی بات کو پروف کرنے کے لیے کامل کو کہتا ہے اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں تمہیں وہاں لے کے چلتا ہوں کہاں سرحت پر یہی تو کامل چاہتا تھا کمانڈر اسے پھر کہتا ہے کہ دیکھنا سرحت پر ہماری فوجی سینہ کیا کرتی ہے ادھر ڈین پھولیا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کیا کامل کو وہاں جانا چاہیے سرحت پر پھولیا کہتی ہے کہ کامل سرحت پر ہوگا تو ہمیں وہاں کی خوفیہ جانکاریاں ملیں گی ہمیں پتا چلے گا کہ یدھ ہو کیوں رہا ہے اور ہمیں پتا چلے گا کہ ہم پر حملہ ہونے کی سب سے اصلی وجہ کیا ہے ڈین کہتا ہے ہمیں اپنا سپائی پیارا ہے اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے دوسری طرف ناڈیا کا سٹرکل دکھائے جاتا ہے کہ کیسے وہ دونوں بچوں کو سنبھال رہی ہے وہ ہر کام بڑی چترائی سے کرتی ہے پر وہ آج کل تھک چکی ہے وہ ہر روز کام پر لیٹ ہو رہی ہے اور پہلے کے مقابلے بہت سست ہو چکی ہے ناڈیا کی بوس کہتی ہے کہ تم گھر جا کر سو جاؤ نوکری سے نہیں نکال رہی ہو بس ریسٹ کرنے کے لئے کہہ رہی ہو دیکھو تمہاری آنکھوں کے نیچے گڑھے بڑھ جکے ہیں آخر وہ دن آتا ہے جب کمانڈر چیف مازی کامل کو لینے آتا ہے وہ دونوں سرحد کی اور نکلتے ہیں ایک چمچماتی کار میں کامل راستے میں اس جھیل کو دیکھتا ہے جہاں پر اسرائیل اور ڈیمیسکس کی بھومی آمنے سامنے ہیں وہ اپنی بھومی کو دیکھتا ہے پر مازی کو بتاتا ہے کہ دیکھو اسرائیل کی بھومی کتنی خوبصورت ہے اور کامل دیکھتا ہے گاڑیاں جن میں بہت سارے ہتھیار ہیں مازی بتاتا ہے کہ اسرائیلی سینہ کے پاس بھی ایسے ہتھیار نہیں ہیں وہ باری باری سے سارے ہتھیاروں کی جانکاریاں دیتا ہے کیمپ میں کامل کرنل شریف ہیتول سے ملتا ہے کرنل ہیتول کامل کو اس اوچی جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں سے وہ دشمنوں کو دیکھتے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں کامل یہاں وہاں دیکھتا ہے کرنل ہیتول پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں کیا ہاں دراصل یہاں پر فوجی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کرنل زمین کے نیچے اشارہ کرتا ہے اور کامل حیران ہے کیونکہ اس دیش کی ساری فوج زمین کے نیچے کام کر رہی ہے انڈرگراؤنڈ کرنل کامل کو انڈرگراؤنڈ بن کر دکھاتا ہے جہاں پر کئی فوجی کام کر رہے ہیں کامل دوربین سے اپنی دھرتی کو دیکھتا ہے جہاں پر کسان کام کر رہے ہیں کرنل ہیتول کہتے ہیں کہ آپ ایک گولی دشمنوں پر چلائیے کامل کہتا ہے آپ سچ کہہ رہے ہیں کیا ہاں کامل سہن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے دیشواسیوں پر گولی کیسے چلائے وہ بندوق کو پکڑتا ہے اور چھوڑ کر کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھے بندوق چلانی نہیں جاتی کرنل کہتے ہیں آسان ہے دشمن پر تارگیٹ کرو ریگر دباؤ اب کامل کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے اسے نہ چاہ کر بھی اپنے دیش کے لوگوں کو مارنا پڑے گا وہ گن پکڑتا ہے کامل کو پسینہ آ رہا ہے اور جیسے ہی وہ ٹریگر کو دباتا ہے کرنل کہتے ہیں رائیفل چھوڑ دو کیا کر رہے ہو جنگ چھڑنا چاہتے ہو کیا اور سب ہستے ہیں رات کے وقت کامل شاہی سنان کر کے جاتا ہے جو سب سے سکون پردان کرنے والی جگہ ہے کمانڈر کہتا ہے کامل تمہیں دیکھ کر مجھے جلن ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ تمہارا رتپا لوگ جس طرح سے تمہیں پسند کرتے ہیں جس طرح سے میرے چاچا نے تمہیں پہلے ہی بلاقات میں اپنا بنا لیا ہے وہ لا جواب ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا وہ پوچھتا ہے کامل آج تک تمہاری کوئی معشوقہ نہیں رہی کیا کیونکہ ڈیمیسکس کی کوئی بھی لڑکی تم پر فدا ہو سکتی ہے وہ ابو مخبول کی بیٹی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا عورتوں کے سنگیس ہوئے صرف کمانڈر کو عجیب سا لگتا ہے کامل بھی انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے یہاں سے پتا چلتا ہے کہ وہ گے ہے تب ہی تو کامل کو اس نے دوست بنائے دوسری طرف ڈین نادیا کی مدد کرتا ہے روز منا کے کاموں میں وہ گھر کا سامان پہنچاتا ہے اور یہاں کامل رات کو کمرے سے باہر نکلتا ہے تاکہ یہاں کی فوج کے ہیڈن میسیجز اسے مل سکے ایمپورٹیڈ انٹرنل ہیڈن میسیج ہے کہ یودھ کیسے ہونے ہیں اور کہاں پر ہونے ہیں اور کون سی ٹیکنیک اپنائی جائے گی جیسے ہی وہ دوسرا ڈرور کھولتا ہے باہر سے وہ سولجر کی آہٹ سنتا ہے کامل جلدی سے باہر جاتا ہے اور چھت پر چڑتا ہے وہ چھت پر سے نیچے اتر کر دوسری بیلڈنگ میں جاتا ہے جہاں پر کئی آفیسر کی میٹنگ ہو رہی ہے وار کو لے کر اس میٹنگ میں کامل سنتا ہے کہ آج رات تین بجے اسرائیل کے پانی کے پائپ کو بوم سے ڈسٹروائی کر دیا جائے گا کامل جلدی سے ایک سینک کا واکی ٹاکی چورا لیتا ہے اور جنگل کی طرف بھاگتا ہے تاکہ دور جا کر اپنی فوج کے کسی بھی آدمی کو خبر کر سکے پر کامل کو سگنل نہیں ملتا وہ پھر دوسری طرف آتا ہے پر وہاں دور سے گاڑی آتی ہے کامل گاڑی کے پیچھے لٹک جاتا ہے وہ سردن سیریا کے شلال سیکیور ملیٹری چھاونی میں چلا جاتا ہے اچانک کامل کا واکی ٹاکی بج اٹھتا ہے ملیٹری کے پانچ جوان اس کا پیچھا کرتے ہیں کئی گولیاں چلاتے ہیں کامل بڑی مشکل سے اپنی جان بچاتا ہے کامل آگے بڑھتا ہے اچانک تار میں سے اس پار سے ایک چارہ بھاگ دیکھتا ہے جو اسرائیل کا آدمی ہے کامل اسے اپنا ہیڈن میسیج دیتا ہے جو وہ بتا دے کہ آج رات بوم پلاسٹ ہونے والا ہے مجھے تار کے اس پار سے ایک آدمی نے بتایا اگلی صبح ڈین نادیا کے گھر اسے مورننگ میں ناشتہ بناتا ہے وہ ڈین کو ٹوکتی ہے تم کیا کر رہے ہو جب سے ایلی گیا ہے کیا تم سب کی بیوی کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو مت کرو وہ کام جو مجھے پسند نہیں ہے مجھے میرا ایلی چاہیے میں نہیں رہ سکتی اس کے بینا دوسری طرف کامل اور کمانڈر واپس جا رہے ہیں اور وہ سارے میسیجز اپنی فورس کو بھیجتے ہیں اور کئی پیسوں کی مدد مانگتا ہے کامل تاکہ وہ ملیٹری کیمپ میں شیڈ لگوا سکے اور اس شیڈ کا پتا اسرائیلی سینہ کو پتا لگے ابھی ایلی میسیجز کائی بھی کر رہا ہے کہ باہر سے دور کھٹ کھٹانے کی آواز آتی ہے جہاں پر جنرل کا سیکیٹری ہے اب ایلی کو ڈر ہے کہ یہ اچانک کیسے آ گیا اور وہ میسیج ٹول کو کوٹ کے نیچے رکھ دیتا ہے وہ کامل سے ایک گلاس پانی مانگتا ہے وہ پوچھتا ہے آپ اکیلے رہتے ہیں اتنے بڑے گھر میں اور وہ کامل کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ کار میں بیٹھاتے ہیں اور وہ کامل کو ایک کالا کپڑا پہناتے ہیں اور ایک خوفیہ کمرے میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر اسے مشل افلاک ملتے ہیں جو بیٹل آف ون ڈیسٹینی کا رائٹر ہے جو سب سے بڑا رائٹر ہے سیریا میں جس نے اتنا اتفاد مچایا ہے وہ جنرل سے ملتا ہے جنرل بس کامل سے اتنا فیور چاہتا ہے کہ وہ پارٹی اورگنائز کروائے بہت شاندار اور اس میں کمانڈر مازی کے چاچا وہ سب سے پہلے آئیں اور ساتھ میں کیبینٹ کے سارے منسٹر اس پارٹی میں شامل ہو اب کامل خوش ہے کہ جنرل اس کے ساتھ ہے یہاں اسرائیل میں ڈین اور ہولیا فوج سے ملنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ہفتے دو بار گمنام خبر ملی ہے اور یہ دونوں سچ تھی یہ دیکھو وہ پیڑ لگا رہے ہیں اور شاید حملے کی تیاری کر رہے ہیں ڈین اور ہولیا دوربین سے دیکھتے ہیں اور یہ خبر صحیح ہے اور ہولیا خوش ہے کہ کامل اپنے دیش کے لئے بہت بڑا کام کر رہا ہے اور یہاں پر فورت اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے آپ سبی کو دہ سپائی کا فورت اپیسوڈ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ریڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلو ملتے ہیں دہ سپائی کے نیکسٹ اپیسوڈ میں دھنیا بات